اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیما کی ریسیپی جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو بکرے کا کیما لیا ہے اور جس کے لئے مجھے بنانے کے لئے چاہیے تھا پیاس یہ میں نے دو عدد پیاس لیا ہے ایک یہ میں نے تھوڑا سا لسن لیا ہے لسن کو میں نے چھیل کے رکھ لیا ہے اور یہ میں نے کچھ سب ازمیرچ لیا ہے پانچ سے دس میں نے سب ازمیرچ لیا ہے اس کو گرائنٹ کر کے رکھا ہے یہ دو سے تین پیاس ٹماٹر لیا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے ادھر کو گرائنٹ کر کے رکھ لیا ہے اور جو مسالے ڈلنگ ہے وہ میں نے ایک چمچ یہ گرم مسالہ یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون یہ ایک چمچ لال میرچ ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک حس بے زائکا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پریشر میں ڈالیں گے ہم کیمہ کیمہ ڈالنے کے بعد یہ جو لسن اور میں نے پیاس کو کٹ کر رکھاتا وہ ڈالیں گے وہ ڈالنے کے بعد یہ میں مسالے اس میں ڈالوں گی مسالے ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی پانی یہ میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اس کو بند کر کے چلے پر رکھ دوں گی کیمہ کو میں نے چلے پر چڑھا دیا ہے پان سے سات منٹ اس کو ویٹ لگائیں گے کیمہ کو پھر اس کو ہم بھونیں گے یہ میں نے دس منٹ کے لیے کیمہ کو ویٹ لگایا تھا تو تقریباً اب یہ گل گیا ہے تو اب ہم اس کو بھونتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور ساتھ ہی اس میں میں اور ڈالوں گی اور ڈالوں کے بعد اس کو پان سے لفظ منٹ کے لیے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ ہو گئے مجھے یہ میں کو بھونتے ہوئے یہ تھوڑی سی سمیں میں سبز میچ ڈالوں گی اور ساتھ میں ایک دو کمچ زہر ڈالوں گی اب اس کو مزید پان سے تاس منٹ اور بھونیں گے اس میں کوئی سمیل کوئی کچھ نہیں رہا تھا بھوننے والا ہے اس میں کوئی سمیل کوئی کچھ نہیں رہا تھا کمہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہمارا کمہ بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس کو کرتے ہیں چولے کو بند اب ہم اس کو کرتے ہیں رشا اوٹ اگر آپ کو یہ میرے کی میکی ریسی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبکرائب کریں یہ دیکھیں جی اب یہ میں نے دھنیا سبز میچ اور ادرک میں نے گارنیش کے لئے رکھا تھا اب اس میں کھوڑا سامنے گرم اسالہ پیسا ہوا گرم اسالہ ڈال دوں گی ایک چھٹکی مزید آپ کی متیار ہے اللہ حافظ زیادہ مظ Immersive زیادہ مص underm ففہ زیادہ من اس قرار appelle موسیقی